السلام علیکم جی ٹریول گروہ کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں آپ دوستوں کے حدمت میں حاضر ہوں میرا نام ہے محمد بنارس اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست حیرو آف یہ سے ہوں گے تو دوستو جیسا کہ آپ سب نے تھامنے لو ٹائٹل میں پڑھ دیا ہوگا کہ آج کی جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ عمرے کے حوالے سے ہے تو وہ بہت بڑی خوشحبری آ چکی ہے جس کا پوری دنیا کو انتظار تھا پاکستان سمیت کل رات کو یہ اپڈیٹ آئی ہے سعودی حکومت کی جانب سے کہ نویمبر میں عمرہ سٹارٹ کیا جا رہا ہے پوری دنیا کے لیے جس میں پاکستان بھی شامل ہوگا تو آج اسی ٹاپک پر ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے کہ کون کون سے لوگ عمرہ کر سکتے ہیں کس عمر کے کر سکتے ہیں کس عمر کے لوگ عمرہ نہیں کر سکتے عمرہ کے ادا کرنے کی شرائط یہ ہیں وہ سعودی حکومت نے کیا رکھی ہیں اور اس کے لیے ویکسین کون سے ضروری ہے اور پی سی آٹیس کے بغیر عمرہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تمام شرائط پر بات کریں گے لیکن ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور سب سے پہلے آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نئی اور انفرمیٹری ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں تو دوستو بات کرتے ہیں سب سے پہلے کہ عمرے کی ڈیٹ کے حوالے سے کہ کب سے عمرہ سٹارٹ ہو رہا ہے تو سعودی حکومت کی جانب سے جو نوٹیفکیشن آیا ہے جو اپڈیٹ آئی ہے جو اعلان کیا گیا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نویمبر سے انشاءاللہ عمرہ جو ہے وہ بقاعدہ طور پر کھول دیا جائے گا سٹارٹ کر دیا جائے گا اب یہ انہوں نے نہیں کہا کہ پہلے ہفتے میں اوپن کریں گے درمیان میں کریں گے یا پھر لاسٹ ویک میں لیکن نویمبر میں انشاءاللہ سو پرسنٹ امید ہے کہ یہ سٹارٹ ہو جائے گا عمرہ انشاءاللہ عمرہ کے ادائیگی آپ لوگ کر سکیں گے اور اب بات کرتے ہیں ویکسینیشن کے حوالے سے سب سے پہلی جو شرط رکھی گی ہے کہ ویکسین اگر کون سی لگی ہو تو آپ عمرہ کے ادائیگی کر سکیں گے تو جو چار ویکسین جو ہیں جو سودیا سے پرووڈ ہیں جن میں آسٹرازنکا ہے پی فائزر ہے موڈرنا ہے اور جانسن اینڈ جانسن ہے ان میں سے کسی کی بھی اگر آپ کو دوزز لگی ہوئی ہوں گی تو آپ عمرہ دا کر سکیں گے اس کے علاوہ کوئی پابندی آپ پہ نہیں لگے گی اور اگر آپ کو سائنو فارم لگی ہوگی جو کہ چائنہ کی ویکسین ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں اس کے اگر دوزز آپ کو لگی ہوگی سائنو فارم ہے سائنو ویک ہے جو چائنہ کی ہے تو اس کے ساتھ ایک دوز آپ کو پی فائزر کی لگی گی اس کے بعد آپ عمرہ دا کر سکیں گے اگر صرف آپ کو سائن او فارم یا سائن او ویک لگی ہوگی تو آپ کو عمرے پہ نہیں جانے دیا جائے گا لیکن دوستو یہاں پہ ایک اور چھوٹی سی اپ ڈیٹ شامل کرتے ہیں ویکسینیشن کے حوالے سے ہی کہ اگر آپ کو سپورٹنک یا کینسینو کی ویکسین لگی ہوگی تو پھر آپ کو دو بوسٹرز لگیں گے جو کہ پی فائزر کے ہوں گے اس کے بعد آپ کو عمرے کی ادائیگی کے لیے اجازت دی جائے گی یہ بات دوبارہ نوٹ کر لیں کہ اگر آپ کو سائن او فارم اور سائن او ویک لگی ہوگی تو پھر ایک بوسٹر لگے گا پی فائزر کا لیکن اگر آپ کو سپورٹنک یا کینسینو کی جو ویکسین ہے وہ لگی ہوگی تو آپ کو دو بوسٹرز لگائیں گے پی فائزر کے اس کے بعد آپ کو اجازت ملے گی عمرے کی ادائیگی کے لیے تو یہ تو ویکسینیشن کے حوالے سے تھی اور یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو بارہ سال سے کم کے بچے ہیں وہ بغیر ویکسینیشن کے بغیر پی سی آٹیسٹ کے جو ہے وہ عمرہ دار کر سکیں گے اور اگر بڑوں کے لیے پی سی آٹیسٹ کی بات کی جائے تو کوئی ریکوائرمنٹ ایسی فیلحال نہیں سعودی گورنمنٹ کی جانب سیاہی کے آپ نے پی سی آٹیسٹ بھی کسی قسم کا کروانا ہے صرف ویکسین کے حوالے سے آئی ہے کہ جن کا ویکسینیشن کامل کمپلیٹ ہوگا ان کو عمرے کے ادائیگی کرنے دی جائے گی جو کہ میں پہلے سال عمل بتا چکا ہوں تو یہ کچھ اپ ڈیٹس تھیں اور عمر کے اگر بات کریں تو عمر کا کوئی تقاضی نہیں کیا گیا بچوں سے لے کے بڑوں تک اور بڑوں تک تمام لوگ جو ہیں وہ عمرہ دار کر سکیں گے تو یہ وہ چاند اپ ڈیٹس تھیں چاند شرائط تھی عمرے کے مطلق جو میں نے سوچا کہ آپ دوستوں تک ضرور پہنچانی چاہیے تاکہ جن کا ویکسینیشن کامل کمپلیٹ نہیں وہ جلدی سے اپنا ویکسینیشن کامل کمپلیٹ کروا لیں کیونکہ انقریب ہی نویمبر میں انشاءاللہ انشاءاللہ عمرہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا اس سے ایک اور بات کا بھی جو ہے وہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ڈائریکٹ فلائٹس کے لیے جو لوگ پریشان ہیں ان کے لیے بھی اس میں شبری چھپی ہوئی ہے کہ یقیناً ڈائریکٹ فلائٹس جو ہیں وہ اوپن کر دی جائیں گی نویمبر کے سٹارٹ میں یا درمیان میں کیونکہ جب عمرہ سٹارٹ کر دیا گیا ہے باقی پابندیاں ساری ہتم کر دی گئی ہیں یہ رپورٹس کو مکمل طور پہ پہلے کی طرح دوزار اٹھارہ انیس کی طرح کھول دیا گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے نویمبر میں ڈائریکٹ اوپریشن جو ہے فلائٹس کا وہ بھی بحال کر دیا جائے گا تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ دوستوں کے لیے بہت ہی انفرمیٹیو رہی ہوگی جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکان کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ آنے والے نئی نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو ایک نئی اور انفرمیٹیو ویڈیو میں ملیں گے آپ سے ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا اللہ حافظ